میرے بیٹے کو اس لیے پکڑ ہیں کہ اس دن میرے بیٹے کے سامنے جب گولیاں لگیں ایک لڑکا گرام اور وہ نکل کے آیا میں تو اس دن کے بعد ملی بھی نہیں ہوں اسے مجھے نہیں پتا انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ وہ کہیں چھپا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا اور وہ اس کے تو ظاہر ہے جذبات میں جذبات میں کہنے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں ہمیں تو یہ پتا تھا کہ اللہ اور رسول کے آگے اتنا نہیں کرتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی اتنا ہے بس ہمشی رہا ہوں خان صاحب کے اچھا انہوں نے کہا کہ چالیس کے قریب شہر پسند زمان پارک ہیں ہم آپریشن کر سکتے ہیں آپ کے بیٹے کی گرفتاری کا بھی خدشہ ہے جی گرفتاری کا خدشہ ہے کیونکہ جو بھی اس حق کے لیے کھڑا ہوگا وہ سب پکڑے جائیں گے اور یہ اتنا ظلم کریں گے کہ ان کا خیال ہے لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے لیکن انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور نکلنا چاہیے کیونکہ اگر اب نہ نکلے یہ ظلم باقی زندگی چلتا رہ گا ان کے ساتھ تو کیا واقعی زمان پر شہر پسند ہے ہم نے تو تصاویر آپ کیوں سے دیکھنی ہے کبھی بھی کوئی شہر پسند نہیں ہے جو بیٹھے بھی ہیں جو بچارے پرٹھان ماسوم اچھے لڑکے ہیں تمیز والے ہیں جنہوں نے پتھر سے مقابلہ کیا گولی کا وہ شہر پسند نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے تو کسی فوجی کیا سیویلین پر بھی حملہ نہیں کرانے کا کہا وہ تو کہی بھی نہیں ہوا آج تک ہم جب تک وہاں پہنچے تھے تو سب کچھ ہو چکا تھا ہمیں تو خود بھی نہیں سمجھ آیا اور ہم تو لوگوں کو کہہ رہے تھے روک رہے تھے کہ آپ نہ کریں گے یہ حکومت کی ہماری اپنے ملک کی چیزیں ہیں لیکن کرنے والے کون تھے یہ تو ان کو بھی پتا ہے وہ تو خان صاحب نے کہا انکوائری کریں سب کی شکلیں دیکھیں سب کچھ سامنے ہے کیمروں میں ویڈیوز میں سب کچھ ہے اگر یہ لوگ چاہیں صحیح انکوائری کرنا ان کو پتا ہے لیکن آج تھا کہ اتزاز ایسے اتنا بڑا انسان ہے پاکستان کا اس ای لائر بھی اور سیاست دان بھی اس نے کہا ہم کبھی اتنی جلدی کینٹ میں نہیں پہنچے جتی جلدی سب کچھ ہو گیا اور کوئی سے نے روکا بھی نہیں ایک جگہ کے رکاوٹ نہیں تھی سب کو پتا ہے کہ کیا ہے میرے بیٹے کی گرفتاری کے لئے آئے تھے انہوں نے میرے گھر کے اندر گھوسے میرے ملازموں کو لے گئے ان پر تشدد کیا ایک ملازم جس کو چھوڑا وہ بلکل بے ہوشی کی حالت میں تو یہ تو ظلم ہے میرے بیٹے کو اس لیے پکڑے ہیں کہ اس دن میرے بیٹے کے سامنے جب گولیاں لگیں ایک لڑکا گراب اور وہ نکل کے آیا میں تو اس دن کے بعد ملی بھی نہیں انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ وہ چھپاب ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا اور وہ اس کے تو ظاہر ہے جذبات میں جذبات میں کہنے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں ہمیں تو یہ پتا تھا کہ اللہ اور رسول کے آگے اتنا نہیں کرتے وہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی اتنا ہے